کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آئی ہوب کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی ایزی سی ریسپی ہم بنا رہے ہیں مسالہ چکن بنانے میں جتنی آسان ہے کھانے میں اتنی زیادہ مزے کی ہوگی تو مسالہ چکن بنانے کے لیے ضرورت ہوگی ہمیں ایک سے ٹیٹھ کپ گھی کی تو گھی جب گرم ہو جائے اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز دو لارڈ سائز کی سلائس کی ہوئی آپ اس کا پیسٹ بھی بنا سکتی ہے پیازوں کا لیکن میں نے لارڈ سائز کی جو پیاز تھی اس کو سلائس میں کٹ کے تو وہ فرائی کرنے کے لیے ڈال دی ہے گھی میں اس کے علاوہ ہمیں ضرورت ہوگی تین ادر ٹیماتری کی سبز مرچے اور لہسن ادرک لہسن ادرک کو پیس لیں کھوٹ لیں باقی جو ٹرماتری سبز مرچے اگر آپ چاہے تو آپ اس کا بھی پیسٹ بنا لیں لیکن میں کٹ کے دونوں چیزیں شامل کروں گی لہسن ادرک کو پیس لوں گی پیاز یہاں پہ پیاز ہو رہی ہے ہلکا سا ہم نے اس کو براؤن کرنا ہے پیاز پیاز ہو چکی ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چکن ایک کلو چکن ہے اچھے سے دھو کے ساپ سوسرا کر کے تقریباً دس منٹ تک اس کو رکھ دیا تھا ہم نے تاکہ جو ایکسٹرہ پانی ہے وہ اس کا نکل جائے اور اس کو اچھے سے فرائی کریں گے کچھا پان جو ہے وہ بلکل ختم کرنا ہے تقریباً دس منٹ تک اس کو فرائی کیا اور اس کے بعد بھی میں نے اس میں لیسن ادرب جو پیس کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیا تھوڑا سا پانی پیسٹ کے اندر شامل کیا تھا اور اس کو پھر ہم نے چکن کے اندر ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ ٹوماٹر اور سبز میرچے ہیں یہ بھی ڈال دی ہیں اب اس کو ہم نے پکانا ہے اچھی طرح سے تاکہ ٹوماٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائے یہاں پھر مسالے نمک سرک میرچے حلدی اور یہ تھوڑا سا اچار گوشت مسالہ پس یہ اس کے اندر جائے گا اچھی طرح سے اس کو دوبارہ سے پانچ منٹ کے لیے ہم فرائی کریں گے تمام چیزوں کو اور اس کے بعد جو مسالہ جاتے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیں گے بس یہی چار مسالے اس کے اندر جائیں گے اگر آپ کے گھر میں اچار گوشت مسالہ ہے تو دو چمچ آپ نے اس کے ڈال دے ہیں اور نمک حسب زائقہ سرک میرچے ایک چمچ اور حلدی آدھا چمچ مسالے اس حساب سے رکھیں جس طرح سے آپ کے گھر میں کھائے جاتے ہیں تو پانچ سے سات منٹ تک اس کی اچھی طرح سے بنائی کرنے کے بعد آپ کا مسالہ چکن جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور آپ نے اس کو پھر دھاپ کے رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور بس جب مہمان آئے تو اس کو سرب کریں بہت ہی مزے کی بہت ایزی سی ریسپی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک آپ نے ضرور دینا ہے کہ آپ نے اس ریسپی کو ٹرائی کیا تو آپ کو یہ کیسی لگی اس کو اب ہم ریش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ تھی آج کی بہت ہی سیمپل سی ریسپی آئی ہو کیا آپ کو اچھی لگی ہوگی مجھے دعا میں یاد رکھئے گا ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دبتے کی اجازت دیجئے اللہ حافظ